ویسے تو پاکستان میں اسلام 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 یہ ہو گیا وہ ہو گیا اسلام آ جائے یہ وہ لیکن ایم بی ایس کے خلاف کوئی نہیں بات کرتا ہم یہاں پر ہمارے پاس سب سے بڑا جو ہے نعرے تقبیر اللہ اکبر اللہ کا توقع بس اس سے بڑا کوئی آپ مرن لگتا کہ ہمیں ٹیکنولوجی بھی کام کرنا چاہیے یا ٹیکنولوجی سب سے بیکار رہیتی مارو یہی خبر اگر جو ہے وہ انڈیا سے ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے جس کے ساتھ ہمارے کوئی بزنس یا کوئی سٹریٹیجک انٹرسٹ نہیں ہے اگر وہاں سے ہوتی تو اس میں اس وقت پورے ملک میں اعتجاج ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اور جو فصلی بٹیرے کہلیں یا وہ نام نہا دین کے ٹھیکے دار کہلیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ آسمان سر پر اٹھایا ہونا تھا سر وہاں پر مسلمانوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے یہ بھی خبر آپ نے سنی ہوگی کہ نہیں سنی نہیں چائنہ میں تو ابھی میں نے اسی کوئی خبر نہیں سنی انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے جنہوں نے بھی ہمسائیوں ملکوں سے آپ پہ حصی پڑھ لیں جنہوں نے بھی ہمسائی ملکوں سے دشمنی کی ہے وہ ضلیل و خوار ہوئے ہیں میں نے ویڈیو ڈالی تھی یو اے ہی کی کہ پاکستان کو وی جے ملنا کم ہو گئے وہ کیوں ہوئے کم اس اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاکستان نے یہاں ہی ان کو فریڈم آف سپیچ چاہیے ویسے فریڈم آف ریلیجن نہیں ان کو فریڈم آف سپیچ چاہیے سعودی عرب کو گالیاں دیتے رہتے ہیں کہ وہ تم نے مندر کھول دی ہے تم یہودیوں کے ساتھ مل گئے اللہ کا عذاب آ گیا یہ وہ تو وہ نوٹ کرتے ہیں وہ پھر چھتر پولا بڑا کرتے ہیں اسلامی ملک نام کے بیٹا رہ گیا وہ ہمارے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو مسلمان کسرس سے ہوں گے مگر فسطی کے حالت میں ہوں گے چائنہ کے ساتھ بھی تو ہمارے اچھے تعلقہ تھا وہ بھی تو ایک نون مسلم پنٹری ہے وہ اس کو بھی اپنے مفاد ہے تو پھر ہم اپنے مفاد کے لئے کام کیوں نہیں کرتے کریں نہیں سکتے بیٹا نکل کر آ رہی ہے چائنہ کے اندر سے سر چائنہ کے اندر سے یہ نیوز یہ نکل رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مسجدیں ہیں مسجدوں کے جو آرکیٹیکچر ہے اس کو چینج کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو انسا آرکیٹیکچر آپ بنا رہے ہیں یہ عرب سٹائل ہے ہمیں چائنیز چائنہ کے ساتھ ہمارا معاملات ایسے ہیں کہ وہاں سے بہت سارا مفاد ہے ہمارا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو چائنہ کی گورنمنٹ نے خود ایک ریپورٹ نکالی ہے جس کو لے کر پاکستان کے اندر پبلک کا رییکشن لیا جا رہا ہے چائنہ کی کمیونیشٹ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے 2019 کے اندر جو مسل لونچ کیا تھا کہ چائنہ کے اندر جتنی بھی مزدیدیں ہیں جو عربی آرکیٹیکچر کے حساب سے بنی ہوئی ہے ہم نے ان سب کو چینج کر کے جو چائنیز آرکیٹیکچر ہے اس کے حساب سے ہم نے ساری مجیدوں کو بنانا ہے اور انہوں نے ابھی ایک ریپورٹ نکالی ہے جنہوں نے انہوں نے بتایا ہے ہم نے جو چائنہ کی آخری مجید تھی اس کو بھی بدل دیا ہے تو اب اس کے اوپر پاکستانی پبلک کا جو رییکشن آرہا ہے وہ کافی مجیدار ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا پورا جرور دیکھنا تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات کرنے کا فرپس آپ سے یہ ہے کہ ابھی ریسنڈی نیوز نکل کر آرہی ہے چائنہ کے اندر سے سر چائنہ کے اندر سے یہ نیوز یہ نکل رہی ہے کہ بتایا جا رہا کہ جو مسجدیں ہیں مسجدوں کی جو آرکیٹیکچر ہے اس کو چینج کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو انسا آرکیٹیکچر آپ بنا رہے ہیں یہ ارب سٹائل ہے ہمیں چائنیز ہمیں آرکیٹیکچر کے مطابق مجھدیں چاہیے تو مجھدوں کو ڈیمولیش کر کے اس کو دوبارہ سے آرکیٹیکچر اس کا چینج کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے جہاں تک میں نے اسلام کو سٹڑی کیا اسلام اسپیسیفائی نہیں کرتا کہ اس نے اس قسم کے آرکیٹیکچر پر بھائی جو انب وہ پیس ہونی چاہیے جہاں تک ہم اگر سب کونٹیننٹ میں بھی دیکھیں تو جو مغل امپائر تھا انہوں نے اپنی سب کونٹیننٹ کلچر کو حساب سے مجھد تعمیر کر رہے ہیں تو ایسا کوئی سپیسیفائی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کلچر کو مطابق ہونے چاہیے ہاں اگر ان کو بہتر لگتا ہے کہ ان کا جو چینیز کلچر جو ہے وہ پر موٹ ہونے چاہیے تو مجھے میرا خیال میں یہ غلط نہیں ہے لیکن یہ کہ پہلے سے تعمیر شدہ آئے تو ان کو ان کو دیمولیش کرنے کے بجائے رنویٹ کیا جائے مسلمانوں کے جذبات مجرور تو ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ کہ نیو بیلڈنگز ان کو چاہیے اپنی ترس پر تعمیر کر لیں پرانی کو دیمولیشنی کرنے سر وہاں پر مسلمانوں پر بھی بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے چینہ کے اندر اس بارے میں آپ کو انفرمیشن ہے ہاں تھوڑی بہت انفرمیشن ہے لیکن یہ کہ زہار ہو سکتا ہے کہ چینیز بنگیا جو ہے وہ دباہ بھی رہا ہوتا ہے نہیں آرہی نہیں خبر ہی نہیں آتی پورے ایک سال میں یہ کام ہوتا رہا ہے مجرور کو دیمولیش کر کے دوبارے سے تعمیر کیا وہاں پہ ایک بھی میڈیا کسی کی بھی نیوز نہیں آئی ابھی چینہ کے خود گورنمنٹ نے یہ کہا کہ مجرور کو یہ تعمیر چینز کروا گئی ہے ہم نے ارکیٹیکچر کیا تو ابھی پتا جل رہا ہے دنیا کو جی بلکل وہ تو زہار ہے چینیز پارٹی ہے تو ایک میڈیا میں جو خبر ان کے گورنمنٹ جو ایشو کرتی ہے ظاہرہ وہی شائعہ پبلیت ہوتی ہے سر چائنہ میں ایک آخری ارابک سٹائل کی مسجد بچی تھی جسے چائنہ نے آج تبدیل کر دیا ہے اس کے گمبد مسجد کے اور مینار ختم کر کے اسے چینیز آرکیٹیکٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے سر دوہزار انیس میں چائنہ نے یہ مشن سٹارٹ کیا تھا کہ جتنی بھی چائنہ میں مساجد ہیں ان کو جو ہے چینج کر دیا جائے گا تبدیل کر دیا جائے گا لیکن جب یہ مشن سٹارٹ ہوا تو میں سوچا تھا کہ شاید یہ ممکن نہ ہو پائے کیونکہ چائنہ میں پچیس میلین مسلمان رہتے ہیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چائنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور آج ایک آخری مسجد بچی تھی ارابک سٹائل میں جس کو ختم کر دیا گیا اچھا یہ میں خبر آپ سے سن رہا ہوں مجھے ایسا کوئی علم نہیں تھا کہ چائنہ میں کوئی آخری مسجد بچی تھی اور اس کو ختم کر دیا گیا لیکن یہی خبر اگر جو ہے وہ انڈیا سے ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے جس کے ساتھ ہمارے کوئی بزنس یا کوئی سٹرٹیجک انٹرسٹ نہیں ہے اگر وہاں سے ہوتی تو اس میں اس وقت پورے ملک میں اعتجاج ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اور جو فصلی بٹیرے کہلیں یا وہ نام نہا دین کے ٹھیکے دار کہلیں تو انہوں نے وہ آسمان سر پر اٹھایا ہونا تھا کہ جی دیکھیں جی یہ یہاں پر یہ ہو گیا اور مسجد کی توہین ہو گئی بلکل مسجد کی توہین چاہے وہ چائنہ میں ہو چاہے انڈیا میں ہو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ٹھیک ہے اس کی مزمد ہونی چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے سر کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا نہ چائنہ میں نہ پاکستان میں کہ شاید پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا بابری مسجد کا اثار پاکستانی کو پتہ ہے لیکن چائنہ میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کسی کو نہیں پتہ چائنہ میں وہاں ہماری مساجد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتہ انڈیا میں کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ دھرنے دیتے ہیں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں ہمارا میڈیا چیخ چیخ کر انڈیا کے بارے میں برائیاں کرتے ہیں انڈیا کی باتیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ مسجد کو اجتے تبدیل کر دیا گیا لیکن آپ بابری مسجد کا واقعہ دیکھیں لیکن چائنہ میں 2019 سے ایک وشن شروع ہوا ہے جو آج اپنے احتتام کو پہنچ گئے کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ عام انسان جو عام لوگ ہیں ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے اور ہمارے جو نام نیاد ٹھیکے دار ہیں جو ہمارے یہ ملہ ہیں جو اسلام کے حوالے سے طاقتور لوگ ہیں یہ اسی بات پہ اعتجاج کرتے ہیں جس پر ہمارے ملک کے جو طاقتور لوگ یا حکمران ہیں وہ اس پر ان کو لگاتے ہیں اور یہ اعتجاج کرتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف کیونکہ چائنہ میں ہمارا بزنس انٹرسٹ ہے چائنہ میں دیکھیں آپ کے ہمارا زیرو سوئی سے لے کے اور جہاز تک ہم اپنا تو کچھ بنانی سکتے تو وہ چائنہ ہماری مدد کرتا ہے جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے وہ چاند پر چائنہ گیا تو تمہیں چھوٹا سا ہمارا بھی کوئی کیوب لے کے چلے گئے کیوب لے کے چلے گئے یعنی کہ ہم اس پر رینڈ پر چلے گئے مقصد یہ ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہمارا معاملات ایسے ہیں کہ وہاں سے بہت سارا مفاد ہے ہمارا ٹھیک ہے تو وہ ہم مذہبی بات بھی اس کی اب دیکھیں کہ یہ تو آپ ایک مسجد کی کہہ رہے ہیں کشمیر کا تقریبا تین چوتھائی حصہ لڈاک کی ساری پٹی جو ہے وہ چائنہ اس پر قابض ہے ٹھیک ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس پر ہم بات بھی نہیں کرتے اس پر ہم بات بلکل نہیں کرتے کیونکہ چائنہ کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں اور پاکستانیوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ لڈاک جو ہے وہ کشمیر سے بیلانگ کرتا ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اس طرف جانہ ہم چلنا شروع جاتے ہیں لو جی یہ اعتجاج ہو گیا بائیک آٹ کر دو اس کا بائیک آٹ کر دو اس کا بائیک آٹ کر دو ریسنٹ لی ابھی پیپسی اور اس کا لوگ بائیک آٹ کر رہے ہیں حالیٰ کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ پیپسی کا جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور پیپسی سے پیپسی کے جو ہے وہ پورے پاکستان میں ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی سات ملین لوگ پیپسی سے اس میں ٹھیلے والے ہیں ریڈی والے ہیں دکان والے ہیں عام مزدور ہیں فلر ہیں لوڈر ہیں لوگ اتنے لوگ کام کرتے ہیں سات ملین لوگوں کا روزگار ہے ٹھیک ہے تو اس کا بائیک آٹ کرنے پر تولے ہوئے ہیں یہاں چائنہ نے جو ہے ہماری آخری وہاں پر مسجد جو رہ گئی تھی بقول آپ کے کیونکہ مجھے تو علم نہیں ہے تو اب وہ اس مسجد کو جناب انہوں نے ختم کر دیا انہوں نے وہ کو بنا دیا اب ایک ہماری پاکستانی ایکٹر نے یہ باچھائی مسجد لاہور میں کوئی ڈرامے کا سین کرنا تھا اس سین پر اس بیچاری پر اتنا احتجاج ہوا اتنا احتجاج ہوا کہ وہ میں خلالہ تین مہینے گھر سے ہی نہیں نکلی اور اب یہ چائنہ والے مسئلے پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور یہاں پر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکسن دیکھا ہے ایک بات جو خود پاکستانی پبلک جو سکس جن کو آپ نے سنا ہے وہ خود اس بات کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہی خبر بھارت سے آتی یا کئی اور سے آتی جہاں پر پاکستان کے کوئی مطلب کوئی لیندین نہیں ہے ان کا کوئی ٹریڈ وغیرہ نہیں ہو رہی ہے اسپیشلی اگر بھارت کی بات کرے تو پورے پاکستان کے اندر جو مجھب کے ٹھکے دار ہے جیسا کہ انہوں نے خود ہی بتایا انہوں نے پورا آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا پاکستان کے اندر ہی وہ توڑ پور کرتے ہیں جگہ جگہ پردرشن ہو رہے ہوتے لیکن یہ خبر چائنہ سے آئی ہیں تو نہ تو ان کے کوئی گورنمنٹ بول رہی ہے نہ ان کا کوئی میڈیا بول رہا ہے نہ پبلک میں ایسا کوئی بھی جو ہے نا وہ اعتداج اعتداج وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں چائنہ کی سرکار کی خلاب یا چائنہ کی سرکار اگر کوئی کام کرتی ہے تو اس کے خلاب کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے چاہے وہ چائنہ کے اندر ہو چاہے وہ چائنہ کے باہر ہو اور اس کا سمپل سا اداران ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان کیونکہ پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ چائنہ وہاں پر رہنے والی جو اگر مسلم کی جو آبادی ہیں ان کے ساتھ کیسا ویاہار کرتا ہے کس طریقے سے ان کو رکھتا ہے تو پوری دنیا میں اس کے خلاب آواز اٹھائی جاتی ہیں لیکن اسپیسلی پاکستان کی بات کرے مسلم کمیونٹی کی بات کرے تو کوئی چائنہ کے خلاب بات کرتا ہوا ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے باکہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دہنیوار